اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات انسان کی زندگی میں دکھ غم پریشانیاں یہ آتی رہیں گی ایک انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ یہ بات وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی پریشانیوں سے مصیبتوں سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی انسان زندگی کے کسی بھی پوزیشن میں ہو لیکن غم دکھ تکلیف پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی لہٰذا اگر آپ یہ بات مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں ایک انسان کا غمگین رہنا رنجیدہ رہنا پریشان رہنا یہ اس کے قوت عمل کو کام کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اس لیے اگر آپ غمگین ہیں رنجیدہ ہیں تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں تو میں آپ کو تین باتوں کی تلقین کروں گا تین باتوں کا مشورہ دوں گا جس سے آپ کا غم ہلکا ہو سکتا ہے آپ کا غم ختم ہو سکتا ہے پہلی بات یہ کہ آپ صبر کو لازم پکڑیں جب بھی آپ کو تکلیف ہو دکھ ہو پریشانی ہو کسی بھی طرف سے تو آپ صبر کریں کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے بہت عظیم عجر کا وعدہ فرمایا ہے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب کی صبر کرنے والوں کو قیامت کی دن بے حساب عجراتہ فرمایا جائے تو آپ کبھی بھی دکھی ہوں تو آپ صبر کریں اور صبر کرتے وقت آپ ان عجر و ثواب کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے لئے صبر کرنا آسان ہو جائے دوسری بات آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں جب بھی آپ غمگین ہو تکلیف میں ہو دکھ میں ہو تو آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی تکلیفوں کو آپ کی پریشانیوں کو آپ کی مصیبتوں کو دور کر دے کیونکہ آپ کے دکھ کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا یہ آپ کے غم کو ہلکا بھی کرے گا اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کے غم کو دکھ کو تکلیف کو دور بھی کر دے گا لہٰذا آپ اللہ رب العالمین سے ضرور بھی ضرور اپنے دکھ اور غم کو دور کرنے کے لئے دعا کریں تمام انبیاء کرام نے اپنی تکلیفوں میں تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے اللہ رب العالمین سے دعائیں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کی اہل ایمان نے دعائیں کی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کہ پیٹ سے اللہ رب العالمین کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ان تمام مصیبتوں سے نجات دی جس میں آپ گھرے ہوئے تھے تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ جب بھی غم میں ہوں تو آپ اللہ رب العالمین سے ضرور بھی ضرور دعا کریں کیونکہ غم کی دل جب دعا کرتا ہے تو اس دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرمانیتا ہے تیسری بات کہ آپ اس غم کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں انہیں اختیار کیجئے کیونکہ بہت سارے مسائل بہت ساری مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کیونکہ آپ اس وقت دھیان نہیں دے سکے تو اب آپ دھیان دے کر کے ان اسباب کو دور کیجئے جن کی وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا ہے مثال کے طور پر آپ کو کسی نے دھوکھا دے دیا اور آپ کا پیسہ اس نے دھوکھے سے لے لیا تو اب آپ کو متنبع رہنا ہے کہ آپ دوبارہ دھوکھا نہ کھائیں اسی طرح سے اگر آپ کی کاہلی کی وجہ سے آپ کو دنیا کے ضروری اسباب محسر نہیں ہیں تو آپ بھر پور محنت کیجئے پوری طاقت کے ساتھ آپ کوشش کیجئے اور اللہ رب العالمین سے امید رکھے اللہ رب العالمین ضرور آپ کو آپ کی محنت کا عجر اور بدلہ اتا فرمائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ احرس علی ما ینفعوکا کہ تم اپنی پوری طاقت سے محنت کرو ان چیزوں کو پانے کے لیے جو تمہارے لئے نفع بخش ہیں وَلَا تَعْجَزْ اور عَاجِزْ نَبَنُوْ لَاچَارِي اور بے بسی کا اظہار نہ کرو اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر دیرو گویا تیسرا حل یہ ہے تیسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پوری محنت کریں اللہ سے مدد طلب کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اللہ رب العالمین سے امید رکھیں کہ اللہ طلب آپ کا غم اور غم کی اسباب کو دور کرے گا اس طرح انشاءاللہ اگر آپ غمگین ہیں رنجیدہ ہیں پریشان حال ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا آپ صبر کیجئے اور ساتھ ساتھ میں دعا کرتے رہیے اور اسی کے ساتھ آپ اسباب اختیار کیجئے جن اسباب کے ذریعہ آپ کے غم اللہ رب العالمین دور کرسکے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو دکھی ہیں غمگین ہیں رنجیدہ ہیں پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کے دکھوں کو غم کو پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہم سب کو ایک خوشحال زندگی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا غم Suite موسیقی